شاید کہ کسی دل میں اتر آئے میری بات اس عید کا محصد جو لوگ سمجھتے ہیں اس میں بہت بڑا واقعہ ہے جو آپ سب ہی کو معلوم ہوگا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا جو خواب میں دیکھا تھا انہوں نے تو جب اسماعیل علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ والد بہترم قربانی کرنے جائے قربانی کرنا چاہتے ہیں میری تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تیار ہوں قربانی کو یہ بالکل نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ قالو یابتی فلو ماتو مرس تے دن انشاءاللہ من السوابرین آپ مجھے صبر کرنے والوں کے ساتھ پاؤں گے یعنی انہوں نے اپنا میں کا جو ہے میں کرلوں ہاں میں یہ کرلوں ہاں میں وہ کرلوں ہاں یہ میں کو ہٹا دیا انہوں نے اور کہا مجھے صبر کرنے والوں کے ساتھ پاؤں گے اور یہ اس میں بہت بڑی نصیت ہے اور رب کائنات کو یہ ان کا قربانی کا جذبہ اتنا پسند آیا کہ پورے عالم اسلام میں ان کی قربانی کو ایک واجب قرار دیا گیا اور اس قربانی کو رب کائنات نے قبل فرما لیا اس میں جو بہت بڑا سبق ہے وہ یہ کہ زندگی میں خصوص ہم شادی کے بعد بہت سے معاملات ایسے آ جاتے ہیں کہ باپ بیٹوں میں اختلاف آ جاتا ہے باپ کچھ اور بولتا ہے بیٹا کچھ اور فیصلہ لیتا ہے تو ایسے وقت کے لیے یہ جو واقعہ ہے اس سے ہم کو سبق لینا ضروری ہے کہ باپ پوری دنیا کو لگ رہا ایسا کہ جو باپ بتا رہا ہے باپ کا فیصلہ بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے کہ اس میں اپنا بلکل بہت بڑا نقصان ہو جائیں گا لیکن پھر بھی ایسے مواقع پر بیٹے نے کوئی دماغ نہیں لگا انشاءاللہ بیٹے کے بال کو بھی کوئی دھکانے لگے گا اور اس کا انشاءاللہ کوئی بھی نقصان نہیں ہوں گا بلکہ فائدہ ہی ہوں گا جو کہ اس کو بعد میں سمجھ میں آئے گی کہ جو باپ نے اپنے لیے مشورہ دیا وہ براہ